مسیح اشیاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو ہم ایک بار پھر مسیح اشیاء کے فضل سے اس فضل اور سچائی یوٹیوب چینل کے ذریعے باپ کے کلام کے ساتھ اور بیٹے کے کلام کے ساتھ شدکت کرنے جا رہے ہیں روح القدس کی مدد سے آج کے وقت اس ویڈیو کے مادم سے ہم جو روح القدس کی مدد سے باپ بیٹے کے کلام کے ساتھ شدکت کرنے جا رہے ہیں اس کا مول وشا اس کا مول ادیش یہ ہے کی آج کا جو وقت ہے جس وقت میں ہم سروائیو کر رہے ہیں شنگرش کر رہے ہیں شرگل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ چاہے اندرونی ہو باہر ہو انٹرنلی ہو ایکسٹرنلی ہو وہ ہے روح القدس کا وقت آج جو ہم مسیح میں آج کے وقت جس وقت میں ہم سروائیو کر رہے ہیں تو یہ ہے روح القدس کا وقت صرف اور صرف روح القدس کا وقت ہم میں خدا کے فضل سے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کی آسمان کے نیچے ہر ایک چیز کا وقت ہے ہم آج بھی کہیں سے بھی کلام پڑھ کر جو کلام میں جو خدا میں چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ہوا جو ان کا دور ان کے آگے جو ان کی سٹویشن تھی انہوں نے اپنے ایمان سے وشوات سے جس طرح سے بھی خدا نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا یا ان کی ایمان کی پکتائیگی کی ان کی سٹویشن کے حساب سے انہوں نے جو اپنے وقت میں کیا یا ان کے حالاتوں نے ان سے کروایا ان کی سٹویشن کے مطابق یا سبحاوک طور پر گزرا اور وہ ایمان میں بنے رہے مسیح اشعہ کے فضل سے خداون کے فضل سے اور وہ خداون کے ظاہر ہونے کا اپنی زندگیوں کی جو جزیون ہے ان کا جیسے گلاب اپنی خوشبو دیتا رہتا ہے چاہے وہ کاٹا جائے سوک بھی جائے تو انہوں نے یہ ثبوت دیتے رہے اپنی زندگیوں میں سے اور ان کو اتنی طاقت خدا نے بخشی اور وہ اپنا زندگی کا سفر جسمانی طور پر کر کے جہانے کوچھ کر گئے اور ان کی جو گواہی ہے ہم آج ان کی گواہیاں جو مسیح میں ہیں وہ کتاب مقدس میں اور کلام حق میں بڑھ رہے ہیں چاہے وہ نئے اہدنامے کے مطابق ہو چاہے وہ پرانے اہدنامے وہ ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے وہ تعلیم ہے لیکن ہم ان تعلیم کو سیکھ کر تمثیل کے طور پر ہم اپنے وقت میں مسیح کا جلال ظاہری کرنے کیلئے کیا کر رہی ہیں سوال یہ ہے ان سب سے سیح کر تاکہ ہماری بھی ان کو دیکھ کر طاقت بڑھ جائے سبر کی شکتی بڑھ جائے ہم بھی ایمان میں ان کی طرح پگتا ہو جائیں لیکن ہم مسیح کے لیے اپنی خون اور گوشت کی زندگی میں کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے ان کی گواہی بائبل مقدس کے ذریعے ہم تک پہنچیں لیکن لکھا ہے کہ ہم خدا کے زندہ خط ہیں جو خادموں کے وسیرے روحل کو اس کی شاہی سے لکھے گئے ہماری گواہی ہماری زندگی کی گواہی جو ہماری زندگی میں آ چل رہا ہے جسے لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک کیا جیسے گلاب اپنی خوشبوش چھوڑتا ہے کیا ان تک مسیح کی مہک پہنچ رہی ہے ہماری زندگیوں میں سے سوال یہ ہے ہمارے چال چلن سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے سوچنے سے ہمارے بولنے سے ہمارے پورے کریکٹر سے کردار سے مسیح خوشبو ایک عام انسان تک جو مسیح کو نہیں جانتا ان تک پہنچ رہی ہے اب جیسے بھی جس بھی سچویشن میں گزر رہے ہیں وہ آپ کا اور خدا کا رشتہ ہے لیکن دوسرے تک کیا مسیح کی گواہی جا رہی ہے سوال یہ ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے کیا سب رسول ہیں تو جو مسیح کے شگرد تھے وہ بھی ہر کوئی اپنے آپ کو پرانے اہدنامے کے جو نبی تھے ان کے ساتھ جو ریلیٹ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ اور ایلیہ کا مندر بھی نہ دیں گے یشوہ مسیح کو کہتے رہے پترس یوہنہ ہمیں آگیا دے کہ ہم ایلیہ کی طرح آگ برسا دیں یعنی کہ وہ پرانے اہدنامے کی ایمیج لے کے بیٹھے تھے لیکن یشوہ مسیح نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کون سا روح ہے اور وہ انہیں مسیح ہوتے دیکھنا چاہتے تھے وہ انہیں مسیح بنانا چاہتے تھے جو کی آگے جا کر وہ انتاکیہ میں کہلائے لیکن جب جس وقت مسیح یشوہ ان کے ساتھ اس وقت وہ اپنے آپ کو کن کے ساتھ اپنا میچ کرتے تھے جو پرانے اہدنامے کے نبی گزر چکے تھے تو وہ ان میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے لیکن اس وقت کے لوگ یشوہ مسیح کو بھی پرانے نبیوں سے میچ کرتے تھے کہ کوئی پرانا نبی جو گزر چکا ہے وہ جی اٹھا ہے لیکن یشوہ کو مسیح کر کے اس زمانے کے لوگوں نے نہیں قبول کیا نبی کر کے سب نے قبول کیا کہ ہاں پرانا نبی جی اٹھا ہے پرانے ہنم لیکن انہوں نے پترس سے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں پترس نے ان سے کہا کہ کوئی تمہیں یوہنہ نبی کہتا ہے کوئی تمہیں کہتا ہے کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے یشوہ مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو تو پترس نے کہا کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا ہے اور تُو مسیح ہے تو وہ انہیں بھی مسیح کرنا چاہتے ہیں لیکن آج کے وقت خداون کی مرضی ہماری زندگیوں میں کیا ہے خدا ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا سب رسول ہیں آج ہم بھی رسولوں کی طرح بننا چاہتے ہیں کوئی نبی کی طرح بننا چاہتے ہیں کوئی کسی کوئی کسی کردار سے انسپائر ہیں کوئی کسی سے کوئی کسی سے تو کیا سب ہی رسول ہیں کیا سب نبی ہیں کیا سب استاد ہیں کیا سب موضع دکھانے والے ہیں اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ ترہ بہ ترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کی جس سے اس نے ساری چیزوں کا وارش ٹھہرائیا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے وہ اس کے جلال کا پرتاؤں اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کیبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے مراس میں ان سے افضل نام پایا کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بنا دا ہے مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالعباد رہے گا اور تیری بادشاہت کا اصا راستی کا اصا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے اداوت رکھی اس سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بانسبت تجھے زیادہ مسا کیا اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیوڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی ہے اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے تو انہیں چدر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے مگر تو وہ ہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہینی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چونکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی مراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بیجی جاتی ہے شریعت یعنی پرانا حد نامہ اور انبیاء یعنی نبی یوہنہ تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن یہ جان رکھ کی آخر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرد زردوست شیخی باج مگرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاک تابہ محبت سے کھالی سنگ دل تحمد لگانے والے بے زبط تند مزاز نیکی کے دشمن دگا باز دھیٹ گمنڈ کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عصرست کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو کابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور ترہا ترہا کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی اور جس طرح کی ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتی ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے اس واسطے کی ان کی نادانی سب آدمی پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی لیکن تُو نے تعلیم چال چلم ارادِ امان تحمل محبت ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروائی کی بلکہ جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں اور برے اور دوکھے باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں مگر تُو ان باتوں پر جو تُو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا کہ جان کر قائم رہ کہ تُو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اور تُو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسو پر امان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخص چکتے ہیں اور ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فید مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بلکل تیار ہو جائے گے لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول تو مسیح یسو میں آپ سبوں کی سلام دیو جب موسیقی